چھے بچ گئے آج بات کرتے ہیں مدد پردیش کے سیاسی ڈرامے کی مدد پردیش میں ہاؤس ٹریڈنگ کا ہوا اتنا حاوی ہو گیا کہ کملنات کی سرکار سنکٹ میں آگئی ہے اور محمدتوی کملنات لگاتار صفائیہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بہومت کا آنکڑا ہے وہ جادوی آنکڑے کو پاچ چکے ہیں ان کی سرکار نہ گریے نہ کوئی گرا سکتا ہے لیکن ایسے میں تین الگ الگ کھیموں میں بٹے ہوئے ودھائک کچھ اور ہی بات کہتے ہیں ایک شخص بھوک سے مر گیا یہ خبر تو کوئی خبر نہیں سچ بات ہے ایک ویکتی کا بھوک سے مر جانا اب خبر نہیں ہوتا اب خبر ہوتا ہے ویکتی کی قیمت وہ کتنے میں بکا ہے یہ قیمت مدد پردیش کی راجنیتی کے تاجہ حالاتوں پر چرچہ کریں تو ہاؤس ٹریڈنگ گھوڑوں کی خرید فروقت گھوڑوں کی خرید فروقت یعنی ودھائکوں کی خرید فروقت اور پورا کا پورا ہے اس میں ہم کسی ایک کو دوش نہیں دے سکتے پورے کوئے میں بھانگ گھولی ہوئی ہے کملناتھ جب مقمنٹری بنے تھے ان کی سرکار لنگلی تھی ان کے پاس بہومت کا آقڑا نہیں تھا جوڑ توڑ کر کے انہوں نے بہوجن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی نردلی لوگوں کو جوڑا اور اپنی سرکار کو بیساکیوں پر کھڑا کر لیا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا اس کے بعد لگاتار اپنی سنکھیا بڑھانے کے لیے سنکھیا بڑھ بنانے کے لیے کسم کسم کے جوڑ توڑ مدد پردیش کی راجنیتی میں کیے جاتے رہے کئی پرلوبن بھی دیے گئے ہوں گے ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہوگی لیکن قصہ اوپن نہیں تھا کسی نے کسی سے نہیں کہا کملناتھ مجبوط ہوتے گئے ایسے میں راج سبا کا چناؤ آیا تو ایک بار پھر ہارس ٹریڈنگ کا قصہ عام ہو گیا اس بار ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کو اٹھایا تھا دکھوجہ سنگ نے اور اس کے بعد آپ ورطمان میں دیکھئے تو بہت چوکانے والے حالات ہیں مدد پردیش کے ودائک تین کھیموں میں بٹے ہوئے ہیں اور تینوں کو چھپا کے یا کہنا چاہیے بندھک بنا کے ایک دوسرے پر جو عاروپ پر تیاروپ لگ رہے ہیں راجنیتی اس نے تو بندھک بنا کے رکھا گیا یہی کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ کانگریس اپنے ودائکوں کو اٹھا کے بھوپال سے چہپور لے جاتی ہے اور چہپور میں ان کو رکھا جاتا ہے وہیں بی جے پی اپنے ودائکوں کو بھوپال سے اٹھا کے منیسر لے جاتی ہے وہاں ان کو رکھا جاتا ہے ایسے میں سندھیہ سمرتک ودائکوں کو اٹھا کے سیدھا بینگلورو لے جاتا ہے ان کو وہاں رکھا جاتا ہے یہ کیا ٹھیک پرمپرہ ہے یہ وہ ڈر ہے کہ ویدھائکوں کی خرید فروغ تو نہ ہو جائے یہ وہ خوف ہے جو راجنیتی کے کالے چہرے کو اجاگر کرتا ہے مدھ پردیش کی راجنیتی بھی اب اس گند سے اس گندگی سے اس کالک سے اچھوٹی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ تین جگہ پہ ویدھائکوں کو چھپا کے اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہ ویدھائک بکنا جائیں اس کا مطلب کیا ویدھائک بکتے ہیں یہ سچائی ہے اگر یہ ویدھائک بکتے ہیں تو مدھ پردیش پہ اس سے زیادہ کالا داغ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا مدھ پردیش کی راجنیتی پہ اس سے زیادہ کلنکت کرنے والا جائے ہو ہی نہیں سکتا آپ ویدھائک کوئی پارٹی کھڑی دے کوئی ویدھائک بکے لیکن جو ووٹر ہے یہ اس کے ساتھ چھل ہے یہ عام ووٹر ہے یہ اس کے ساتھ دوگلہ پن ہے یہ جو عام ووٹر ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا کھلوار ہے جو ویدھائک لگاتار کر رہے ہیں آپ کو جہاں جتا کے بھیجا گیا تھا آپ وہاں رہتے اور کام کرتے رہیے خرید فروقت کی راجنیتی ہی سمرتھن کے لینے اور دینے سے شروع ہوتی ہے اور اس سمیہ مدھ پردیش کے عدکانش ویدھائکوں کو مدھ پردیش کے عدکانش دلوں کو جو دونوں پرمگدل راجنیتی کر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے دلیں وہ کہیں نہ کہیں خرید فروقت میں شامل ہیں جب کسی ویدھائک کو چھپا کے بند کر کے ان کو اکھٹا ساموے کہیں لے جا کے رکھنا پڑتا ہے تو یہ بات گہری ہوتی جاتی ہے کہ یہ ویدھائک دوگلے ہیں یہ ویدھائک ٹوٹنے والے تھے یہ ویدھائک بکنے والے تھے مدھ پردیش کی راجنیتی کا جو چار جرطر اور چہرہ سامنے آیا ہے یہ بہت بہیابا ہے یہ چونکانے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے مدھ پردیش میں بہتا ہے ٹھیک پردیش کو چنا تھا ان کا چنا ہوا پردیش ٹھیک تھا جس دل کے لیے ووٹ دیا تھا کیا اس کو وہ پورا کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا تو آپ لوگ سابدھان ہو جائیں آپ ووٹر ہیں آپ کے پاس طاقت ہے ان کو چننے کی اس لیے اب جب بھی ووٹ ڈالیں تو یہ تیہ کر لیں دیکھ لیں تھوک لیں بھجا لیں کہ وہ جس مٹیریل کو چن رہا ہیں وہ اس لائک دی ہے کہ نہیں ہے ہم ایک دل کے لیے اس کو چن کے بھیجتے ہیں کہ یہ دل اپنی سرکار بنائے گا ستہ میں آئے گا لیکن یہ خرید فروق میں لگ جاتے ہیں ہوسٹڈنگ جیسے شبد سامنے آتے ہیں ودھائک بکا ہو ہو گئے ہیں پورا کا پورا پردیش شمد پردیش کا یہ بتا رہا ہے کیونکہ ودھائکوں کو بندھک بنا کے رکھنا ودھائکوں کو چھپا کے رکھنا یہ اپنے آپ میں ثابت کرتا ہے نہ کانگریز کو اپنے ودھائکوں پر بھروسہ ہے اور نہ بی جے پی کو اپنے ودھائکوں پر بھروسہ ہے جو سمرتن لینے دینے کی بات زندگی کے ساتھ کی جاری ہے انہوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو تین الگ الگ راجیوں میں لے جا کے رکھنا پر رہا ہے کانگریز کے لیے راجستان مفید ہے بی جے پی کے لیے اتر پردیش یا ہریانہ مفید ہے سندھیا سمرتک ودھائکوں کے لیے بینگلورو مفید ہے اور اس بیچ میں جو چھٹ پٹ چھٹ پٹ گھٹنا کرام آ رہا ہے کہ جی تو پٹواری وہاں ودھائکوں کو چھوڑانے پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ودھائک کچھ بائش دے رہے ہیں یہ سب اور بھی زیادہ راجنیتی کو کلنکت کرنے والا درش ہے ایسے میں سیدھے سیدھے ودھائکوں میں دم ہیں تو وہ آئیں اور بتائیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں جو راجنیتی دراما مدھ پردیش میں چلنا ہے جو بولیاں کم جیدہ ہو رہی ہوں گی پردوں کے پیشے اس سب کا پٹاک شیپ کیا جانا آوشک ہو گیا ہے کیونکہ اگر راجنیتی میں شوشتہ نہیں ہے تو پھر سماج میں بھی شوشتہ نہیں ہوگی راجنیتی میں شوشتہ نہیں ہے تو لوگوں میں بھی شوشتہ نہیں ہوگی جب ہم شوشتہ کی بات کرتے ہیں جب ہم صدار کی بات کرتے ہیں اور جب راجنیتی کو ہم وکاس کا جریعہ بتاتے ہیں ہم سدھار کی بات کرتے ہیں راجنیتی کے جریئے لیکن جو درش مدبردش میں یہ تو بگاڑ والا ہے جب ودائی کی بک جائیں گے جب ہمارے شنیوگے پرتیندی ہی بکنے لگیں گے تو کس دشاں میں جائے گی راجنیتی کہاں جائے گا لوگتنطر یہ کونسا لوگتنطر ہے یہ تو لوگتنطر کا مجاک ہو رہا ہے یہ جنتنطر نہیں ہے یہ دھنتنطر ہے جنتنطر اور دھنتنطر اس کے بیچ میں سے اب ایک راستہ نکالنا پڑے گا جہاں اچھے اور سچے لوگ کو چنکے بھیجا جائے نہیں تو پھر مدبردش کے ایسے ہی حالات ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے کملنات جیسے مقمنتی دعوے کریں گے کہ ہمارے پاس بہومت ہے سندھیا صاحب جو ہے وہ راستبا کے لیے دوتری پارٹی کا دامن تھام دیں گے جیسے بی جی بی کا تھاما ہے بی ایس پی کے لوگ کچھ اور بات کہیں گے سماج وادی پارٹی کے کچھ اور بات کہیں گے اور رائے دیتی میں سب اپنا اپنا سوار دیکھتے رہیں گے پردیش اور دیش کے سوارت کی کسی کو چنطہ نہیں ہوگی اب جب بھی ووٹ کریں تو ایسے ویچسی کو چنیں جو کم سے کم بکا ہو نہ ہو اور ٹکا ہو ہو